سینئر تذیعہ کار حسین حقانی کہتے ہیں کہ جب پرویز مشرف جلاوطنی میں تھے تو اپنی غلطیوں کو نجی طور پر تسلیم کرنے پر تیار نظر آتے تھے مگر ان غلطیوں پر عوام کے سامنے پشیمانی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے جنوری دوہزار آٹھ میں ورلڈ اکنومک فورم کے لیے پاکستان کے صدر کے طور پر اپنے آخری دورے کے دوران پرویز مشرف نے پاکستان کو ایک مشکلات سے گرا ہوا ملک قرار دیتے ہوئے اپنا دفاع کیا تھا حسین حقانی اپنے تازہ سیاسی تجھے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے چوتھے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف پانچ فروری کو دبائی میں انتقال کر گئے ان کی شخصیت میں ایسے تضادات اور مشکلات کی جھلک نظر آتی ہے جس نے ان کی اقتدار سے بے دخلی کے بعد ایک دھائی سے زیادہ عرصے تک پاکستان کو مصیبت میں مطلع رکھا ہے عام شہریوں کے لیے توہین عمیز احساسات رکھنے والے ایک فوجی آدمی نے جمہوریت کی وحالی معیشت کی تعمیر نو اور دہشتگردی کے خاتمے کا وعدہ کرتے ہوئے انیس سو نینیانوے میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے سے اقتدار سبھالا تھا ان تمام شعبوں میں بہتری علانے میں انہیں ناکامی کا مو دیکھنا پڑا دوہزار آٹھ میں انہیں اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا تھا اور سیاستدانوں نے انہیں عبرت کا نشان بنانے کے ارادے سے ان پر مقدمہ قائم کیا تھا یہ ایک ایسا اقدام تھا جس سے پرویز مشرف سے پہلے والے تمام فوجی حکمران محفوظ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے جلوطنی اقتیار کر لی اور گمنامی میں رہنا شروع کر دیا حسین قانی کے مطابق پرویز مشرف کی برطرفی کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے جانب سے ملنے والی اربو ڈالر کی امداد کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ملکی معاملات کو توازن میں رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ توازن بہت سطحی نویت کا ثابت ہوا در حقیقت پرویز مشرف کی رخصتی کے بعد سے پاکستان ایک کے بعد ایک مورانوں سے دو چار ہو گیا ملک کی جمہوریت بدستور غیر یقینی صورتحال میں ہے معیشتر ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور دہشتگردی پہلے سے بھی بڑا خطرہ بن چکی ہے جہوری ہتیاروں سے لیس پاکستان ایک ناقابل یقین حد تک عام ملک ہے اور آج یہ جہاں کھڑا ہے یہاں تک لانے میں پرویز مشرف کی ملی جلی میراس کا بھی بہت حد تک عمل دخل ہے حسین قانی بتاتے ہیں کہ پرویز مشرف کی خارجہ پالیسی اور بیرون ملک ان کی میراز بھی خاصی پیچیدہ اور تضادات پر مبنی تھی مشرف نے القاعدہ کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا جبکہ افغانستان میں امریکی افواج سے لڑنے والے طالبان کی حمایت بھی کی اس پالیسی کا نتیجہ طالبان کی دوہزار اکیس میں اقتدار میں واپسی کی صورت میں برامت ہوا اس کے باوجود پرویز مشرف کو ان کے نظمتاں کمزور جانشینوں کے مقابلے میں امریکہ اپنے اچھے دوست کے طور پر یاد رکھتا ہے اسی طرح بھارت کے ساتھ پرویز مشرف کی امن قائم کرنی کی خواہش بھارت کے بارے میں پاکستان کا قومی بیانیاں جو بھارت دشمنی پر مبنی ہے اس میں تبدیلی لانے سے انکار کے نتیجے میں متاثر نظر آیا پرویز مشرف یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ پاکستان نے نصف صدی سے زائد عرصے سے اپنے وسائل کا بڑا حصہ بھارت کے ساتھ فوجی مقابلوں میں لگایا ہے عوامی زندگی میں فوج کی مقبولیت اس مفروضے پر قائم ہے کہ ہندوستان پاکستان کے لیے ایک وجودی خطرے کی حیثیت رکھتا ہے بھارت کے ساتھ دیرپا امن کا قیام پاک فوج کی مراحت یافتہ پوزیشن کا خاتمہ کر دے گا ایک پکے فوجی آدمی کی حیثیت سے پرویز مشرف اس معاملے پر بہت کم پیشرفت حاصل کر سکے انہوں نے کبھی بھی ہندوستان کو نشانہ بنانے والے پاکستانی درشتگرد گروہوں کے خلاف تسلی بخش کریک ڈاؤن نہیں کیا یہ ایک اور اشارہ ہے کہ وہ کس حد تک جانے کو تیار تھے اور ان کے حدود کیا تھی دوہزار نو میں جب ہی نے عوضے سے ہٹایا جا چکا تھا ان کے دورے امریکہ کے دوران میں نے پرویز مشرف سے ملاقات کی میں اس وقت واشنٹن میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے اس سویلین حکومت کی نوائندگی کر رہا تھا جس نے مشرف کی برطرفی کے بعد حکومت سنبھالی تھی واشنٹن کے فور سیزن ہوتل میں ان کے ساتھ سویٹ میں ہم نے کھل کر گفتگو کی سابق طاقتور فوج حکمران اپنے سب سے بڑے ناقدین میں سے ایک کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا حسین قانی کے بقول ملاقات کے دوران مشرف نے اپنے سیکھنے کے عمل اور دشمن سے لائی کرنے کے لیے تربیت حاصل کرنے والے فوجی سے بیس کروڑ لوگوں پر مشتمل پیچیدہ پاکستانی قوم کے صدر بننے تک کے ارتقائی عمل کے بارے میں بصیرت سے برپور گفتگو کی پاکستان حکمرانی کرنے کے لیے ایک مشکل ملک ہے یہ خیال بیان کرتے ہوئے وہ خاص مخلص دکائی دیئے اور یہ بھی کہ ان کے عزائم ہمیشہ حب الوطنی پر مبنی تھے حتیٰ کہ تب بھی جب ان کے عامال میں آئینی اور قانونی حدود کا احترام شامل نہیں ہوتا تھا جنرل پرویز مشرف نے احتراف کیا کہ وہ ایک ایسے کلچر کی پیداوار ہیں جو فوج کو پاکستان کی کائنات کا مرکز سمجھتا ہے اور اس کے خیال میں ملک کے معاملات درست کرنے کے زمن میں آرمی چیف کو تقریباً الوہی اختیارات حاصل ہیں چاہے زمن میں قانون اور آئین کے خلاف ورزہی کیوں نہ کرنی پڑ جائے انیس سو نینجانوے میں اقتدار میں آنے کے بعد پرویز مشرف کو ان عام شہریوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر معاملات کرنے پر مجبور ہونا پڑا جن کے بارے میں فوج میں انہیں تربیت دی گئی تھی کہ انہیں ہمیشہ کم تر سمجھنا ہے مجھے یاد ہے جب انہوں نے مجھے بتایا تھا فوج کا سوچنے کا اپنے ہی انداز ہوتا ہے اور اگر پیچھے کی جانب دیکھا جائے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ فوجی سوچ ملک کو سبھالنے کے لیے درست نہیں ہے جب پرویز مشرف جلاوطنی میں تھے تو اپنی غلطیوں کو نجی طور پر تسلیم کرنے پر تیار نظر آتے تھے مگر ان غلطیوں پر عوام کے سامنے پشیمانی نہیں ظاہر کرنا چاہتے تھے جنوری دوہزار آٹھ میں ورلڈ ایکنومک فورم کے لیے پاکستان کے صدر کے طور پر اپنے آخری دورے کے دوران پرویز مشرف نے پاکستان کو ایک مشکلات سے گرا ہوا ملک قرار دیتے ہوئے اپنا دفع کیا تھا اس وقت تک وہ پاکستان کے چیف جسٹس کو ہٹانے کے اپنے فیصلے پر ہونے والے احتجاز سے نمٹنے کے لیے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر چکے تھے اس حرصے کے دوران اپنے میڈیا انٹرویوز میں وہ پاکستان کے عوام کو بد نظم قبائلی اور جاگردار زینیت کے مالک قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ جدید جمہوریت کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے سیاستدان فطری طور پر بدنوان ہیں سپریم کورٹ کے ججز سیاست زدہ نااہل اور اقربہ پرور ہیں پاکستان کے صحافی ملک کی فوج اور اپنے ملک کو نقصان پہنچانے پر مائل ہیں ان کے خیال میں جو کسی حد تک درست بھی ہے پاکستان کے مذہبی رہنمہ انتہا پسندی کی جانب رجحان رکھتے ہیں ایک یورپی صحافی نے اس وقت مجھ سے سوال کیا تھا جب اپنی قوم کے لیے مشرف اس حد تک حقارت آمیز رویہ رکھتے ہیں تو پھر وہ اسی قوم کی قیادت کس لیے کرنا چاہتے ہیں پرویس مشرف کے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد سے پاکستان کو جن مسائب کا سامنا کرنا پڑا ہے اپنے ملک کی اشرافیہ میں پائی جانے والی جن خصوصیات کا ذکر پرویس مشرف نے کیا تھا ان میں ابھی تک کوئی بدلاؤ نہیں نظر آیا لیکن جس طرح وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی قوم کو نجات دلانے میں ناکام رہے پرویس مشرف کے جانشینوں کو بھی اس سے یہ سمق سیکھنے کی ضرورت ہے جہوری ہتھیاروں سے لیس پاکستان کے لیے خود ساکتہ مسیحاؤں کے بجائے فعل جمہوریت اور ایک معاشی منصوبہ ناگزیر ہو چکا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا